مرحبا کہتے ہیں اپنے سلسلے میں آپ کو اور وومیٹنگ کہہ کے بارے میں آپ نے سوال کیا بڑا اہم سوال ہے اور یہ حضور بہت پوچھا جاتا ہے شاید رمضان میں ٹاپ آسٹ کوئسٹنز اگر ہوں تو کہہ کے بارے میں حالانکہ کئی بار مضمی چینل پر بیانات کے ذریعے سمجھایا جاتا ہے حضور آپ ارشاد فرمائیں اس بارے میں کیا فرماتے ہیں جب بھی کہہ ہوتی ہے روزے کے اندر تو بعض لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی طرح قیع ہو گئی الٹی ہو گئی وومیٹنگ ہو گئی تو وہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے میں ایک حدیثے پر ارش کرتا ہوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جس کو ماہ رمضان میں خود بخود قیع آئی اس کا روزہ نہ ٹوٹا اور جس نے جان بوجھ کر قیع کی اس کا روزہ ٹوٹ گیا تو اگر تو کسی نے قصدن ہاتھ ڈال کر یا کسی بھی طرح جان بوجھ کر قیع کی اس نے الٹی کی تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اگر از خود اس کو قیع ہو گئی اور قیع بھی کونسی مو بھر قیع مو بھر قیع اگر اس کو خود بخود ہو گئی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اگر اس نے جان بوجھ کر قیع کی اور اس کو مو بھر ہو گئی تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اب یہاں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ مو بھر قیع کیا چیز ہے تو موبر قیعہ یہ سمجھ لیں کہ جس سے بلا تکلف روکا نہ جا سکے یعنی وہ اس کو روکنا چاہے تو وہ اس کو شدید تکلیف ہو اس کو روکنے میں تو اس کے بغیر وہ اس کو روک نہ سکے اس کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ قیعہ کا جو یہ پانی باہر نکلتا ہے یا کوئی بھی کڑواہر والی چیز ہوتی ہے کھانا ہوتا یہ کوئی بھی چیز ہے یہ پیشات کی طرح ناپاگ ہوتی ہے بڑی اہم بات ہے یہ جو ہے نا وہ اسلامی ذہن میں رکھیں کہ اگر یہ جب مو سے نکلے تو اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کے کپڑے یا بستر یا کوئی بھی چیز ہے اگر اس پر گھر رہے ہیں آپ کے کپڑوں پر اگر یہ ایک درم سے زیادہ گئی ہے لگ گئی اس حالت میں اگر آپ نے نماز پڑی تو نماز بھی نہیں ہوگی تو یوں اس کی نجاست کا بھی خیال رکھیں کہہ کے بارے میں وومٹنگ کے بارے میں آپ نے رول سنیں اس وقت میرے ہاتھ میں جو بکلٹ ہے یہ بڑی پیاری کتاب ہے یہ ہر مسلمان کے پاس ہونی چاہیے یہ انگلیش میں ہے جو انگلیش جانتے ہیں اسلامی بھائی یوکے یورپ ایفریکہ جہاں بھی مجھے دیکھ رہے ہیں The Blessing of Ramadan یہ ہر گھر میں فیضانِ رمضان اردو میں ہے انگلیش میں Blessing of Ramadan ہے اس کتاب کو حاصل کی دیئے جو ہمارے اسلامی بھائی نے باتیں کی فیضانِ رمضان میں تقریباً وہ تمام باتیں موجود ہیں میں آپ کو Mouthful Vomit جس کو مو بھر کہہ کہا جاتا ہے اس کی definition اسی سے پڑھ کے سناتا ہوں Page number 116 پر ہے The Vomit That Can Not Be Prevented Without Difficulty Is Mouthful Vomit یعنی وہ کہہ جس کو روکا نہ جا سکے مو بھر کہہ کہتے ہیں اور مزید جو یہ بات ہمارے اسلامی بھائی نے کہی کہ یہ کتنا ناپاک ہے یہ اور اس سے بچنا چاہیے Mouthful Vomit Excluding Flagم بلغم کے علاوہ اگر کسی کو Mouthful Vomit ہو جاتی ہے Is impure Ensure that not even a single drop stains your cloths or body Today people are not aware of it and do not care about drops of vomit staining their cloths and they even wipe away impure vomit of their mouth with their sleeves اپنے کپڑوں سے ہی وہ vomit کو پہنچ لیتے ہیں حالانکہ وہ پشاپ کی طرح ناپاک ہے تو اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے امید عبد الحمید عطاری بھائی جنہوں نے جھٹا بٹا شگر مل سے ہمیں کال کیا ان کو ان کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا